یہ ہم نے حدیث شروع کی تھی سلمہ ابن الاقوہ رضی اللہ تعالی انہو سے مروی روایت ان کے بارے میں میں نے بتایا کہ یہ سلمہ ابن الاقوہ جو ہیں یہ ان کا خاصہ ہے کہ بڑے شکاری آدمی تھے اور تیز دوڑتے تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گھوڑے سے بھی تیز دوڑتے تھے وہ معروف قصہ ہے ان کا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اونٹ کچھ لوگ آئے انہوں نے آپ کے چرواہوں کو قتل کر دیا اونٹ جو ہے وہ ہانک کے لے گئے تو اب یہ سلمہ ابن الاقوہ رضی اللہ تعالی جو ہیں وہ پیچھے بھاگے اکیلے ہی انہوں نے تیر چلائے تو وہ معروف قصہ ہے کہ وہ اپنا سمان بھی پھینکے بھاگ گئے تو یہ سلمہ ابن الاقوہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی انی رجلن اسیدو میں شکاری آدمی ہی شکار کرتا ہوں افا اصلی فی القمیس الواحد تو کیا ایک قمیس میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو تو ایک قمیس میں نماز پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے جب وہ سطر جو حصہ جس کا ڈھانپنا ضروری ہے وہ حصہ ڈھانپا ہوا ہے تو نماز ہو سکتی ہے کندے بھی ڈھانپے ہوئے ہیں اسی طرح گھٹنے تک جو ہے وہ ڈھانپنا ضروری ہے جسم کو وہ ناف سے لے کے وہ بھی ڈھانپا ہوا ہے تو کل مستہ نہیں ہے تو ساتھ فرمایا او ضرور ہو بلو بشو کا بٹن لگا لو چاہیے کانٹے کے ساتھ لگانا پڑے تو کانٹے کے ساتھ بٹن کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں اگر یہ بٹن نہیں ہوں گے نا تو ہوگا کیا انسان جب رکو میں جائے گا سجدے میں جائے گا تو اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کی طرف جائے گی اور یہ پسندیدہ نہیں ہے وہ حورت عثمار رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ جو تعریف ہوئی ہے کہ وہ حیاء کی وہ یہی تھی نا کہ وہ اکیلے میں بھی لباد برہنا نہیں ہوتا تھے بالکل کہ مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے تو اس لیے انسان جو ہے وہ خود بھی وہ جہاں تک بچ سکتا ہے وہ بچے اس سے ایک بات اور دوسرا وہ نماز میں زہری بات ہے کہ اس سے توجہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اس لیے فرمایا او ضرور ہو ولو بشو کا وہ بٹن لگا لو چاہیے کانٹے کے ساتھ یعنی وہ گریبان بند ہو اس سے نظر وہ نہ بھٹکے وہ جیسے بھی بند ہو اگر وہ نہیں ملتے تو کاتے لگا لو بند ہونا چاہیے اس کو اگلی روایت ہے حبرتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں یہ عبد الرحمن ابن سخر ان کا نام ہے ساتھ ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ آدھیس رسول کو بیان کرنے والے یہ حبرتی ابو حریرہ ہیں کہتے ہیں کہ بینوہ عجل یسلی اس دوران کے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا وہ اپنی ازار کو لٹکائے ہوئے تھا چادر کو سلوار کو جو بھی ہو زیر جامع اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے تھا تو قال رہو رسول اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا ادھاب فتوو جاؤ جسا کے وضو کرو فزہبا وتوو وہ گیا وضو کیا اس نے سمہ جا پھر جب وہ واپس آیا تو ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے نبی مالا کا وجہ کیا ہے امرتہو آپ نے اسے حکم دیا ہے کہ وضو کرے وضو تو نہیں ٹوٹا تھا اس کا فرمایا انہو کانا یسلی یہ نماز پڑھ رہا تھا وَهُوَا مُسْبِلُنْ اِذَارَهُ اور اپنی اِذَار کو لٹکائے ہوئے تھا نیچے اِذَار جو بھی نیچے پہنا ہے وہ چادر ہے وہ سلوار ہے جو بھی ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَكْبَلُوا سَلَاةَ رَجُلٍ اور اللہ کسی بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتے مُسْبِلِنْ اِذَارَهُ جو اپنی چادر سلوار کو لٹکائے ہوئے ہو تو اب اسی حدیث سے باب لوگوں نے یہ دلیل لی ہے کہ اگر ایک شخص باوضو ہے اور اس کی چادر سلوار ٹکنوں سے نیچے لٹک جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن رویت یہ ضعیف ہے اور یہ ناقضِ وضو میں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس میں علماء نے اس کو بیان نہیں کیا کہ اسبالِ اِذَار سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یہی کہیں بھی آنے ہوا گناہ ہونا الگ بات ہے غلط ہے یہ الگ بات ہے لیکن اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی دلیل نہیں ہے اگلی روایت ہے حبت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا لَا تُقْبَلُوا سَلَا تُحَائِدٍ بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی یہاں حائش سے مراد کیا ہے بالغہ تو یعنی جو حیز کی عمر کو پہنچ چکی ہو اِلَّا بِخِمَارِن مَگر دُوپَٹے کے ساتھ یعنی سر اس کا ننگا نہ ہو تو جیسے مرد کے لیے ہم نے پیچھے بتا دیا کہ جسم کا کون سا حصہ ڈھانپا جانا ضروری ہے تو ایسے عورت کے لیے سر کا ڈھانپا ہونا بھی ضروری ہے تو لَا تُقْبَلُوا سَلَا تُحَائِزٍ حائزہ یعنی بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی مگر دُوپَٹے کے ساتھ اگلی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے انہوں نے سعالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی سے پوچھا اَتُسَلِّ الْمَرْعَةُ فِي دِرِعْمْ بَخِمَارِن کیا عورت ایک چادر میں نماز پڑھ سکتی ہے ایک چادر ہو دیعن بڑی چادر وَخِمَارِ اُرْ سَرْ پَرْ دُوپَٹَا ہو لَيْسَ عَلَيْهَا اِذَارُن نیچے شلوار نہ پہنی ہو مثال کے طور پر آج کل برکہ ہے تو وہ برکہ صرف پہن لے تو پاؤں تک جسم کا سارا حصہ تو ڈھامپ لی اس سے جو ہے وہ ڈھامپا گیا اور سر پہ دوپٹا ہے نیچے کچھ نہ پہننا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی اللہ اکبر ہے تو قَالَ اِذَا قَانَتْ دِرْعُ سَابِغَا آپ نے فرمایا کہ ہاں جب وہ چادر بڑی ہو اتنی بڑی یُگَتِّ زُهُورَ قَدَمَئِهَا کہ اس کے قدموں کی پشت کو ڈھامپ لے یعنی قدم بھی وہ اس کی پشت اوپر والا حصہ اتنی بڑی چادر ہو سر بھی ڈھامپا ہوا ہے سارا جسم جو ہے پاؤں تک ڈھامپا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی چاہے نیچے اس نے کوئی زارے نہیں پہنی ہوئی اور واہو ابو دعودہ اس کو ابو دعود نے بیان کیا ہے وَذَقَرَ جَمَاعَا اور محدثین کی ایک جماعت نے یہ حدیث ذکر کی ہے وَقَفُوهُ عَلَى أُمِّ السَّلْمَا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حبرتی امی سلمہ پر موقوف ہے یعنی حبرتی امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ مسئلہ بتایا ہے آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت وہ ثابت ہے نہیں تو برحال حبرتی امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا بھی تک بھی بات ٹھیک ہے کہ اگر جسم پورا ڈھامپا ہوا ہے تو عورت اس میں نماز پڑھ سکتی ہے حبرتی ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے صدل سے روکا ہے صدل کیا ہے نماز میں صدل یہ ہوتا ہے کہ آپ کندے پہ کوئی کپڑا رمار رکھیں تو دونوں طرف جو ہے وہ اس کے وہ کنارے کھلے ہوتے ہیں وہ پنجابی میں جو نماز لوگ جو ہے وہ اس طرح وہ رکھتے تھے پرانے دور میں اور آج کل جو عربوں کا رواج ہے وہ سر پہ رکھ کے وہ بھی دونوں طرف چھوڑ دیتے ہیں یعنی دونوں کنارے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے تو کیا یہ صدل میں آتا ہے یعنی آتا ہے بظاہر کفیت وہی ہے تو یہ صدل نہا ان صدل فی السلاتی اللہ کے نبی نے نماز میں صدل سے روکا ہے اور وَعَيُّ غَتِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ اس بات سے بھی روکا ہے کہ آدمی اپنا چہرہ ڈھامپے مو جو ہے وہ ڈھامپے نماز میں اس سے بھی روکا ہے جے تو یہ صدل جو ہے اس کے ہم نے بات کی کہ کپڑے کو سیدھا چھوڑ دینا تو ایک تو یہ متقبرین کی علامت ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے اور دوفرہ وَعَيُّ غَتِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ کہ آدمی اپنے چہرے کو ڈھامپے وہ مول پیٹ لے نماز میں تو اس سے روکا ہے اگلی روایت ہے حبرت شداد ابن عوث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا خالف اليہود یہودیوں کی مخالفت کرو فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَ فِيْنِ عَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ وہ اپنے جوتوں میں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے جوتوں میں نماز پڑھنا اگر اس میں گندگی نہیں لگی ہوئی تو یہ پڑھنا درست ہے بلکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستحب ہے ہاں مسجد میں جہاں وہ بقاعدہ کالین اور صفائی اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں تو ذریعی بات ہے کہ جوتہ پہن کے نہیں آتے لیکن باہر جیسے نماز جنازہ میں عام طور پر ہمارے ہاں معروف ہے کہ نہیں جی جوتے اتار کے وہ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے پہنے نہیں ہے حالانکہ کیا فرق ہے وہ اوپر کھڑے ہو جائیں یا پہن لیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے پاؤں کے نیچے ہیں وہ پاؤں تو ان کے اوپر آ رہا ہے تو حالانکہ اللہ کے نبی سے وہ جوتہ پہن کے نماز پڑھنا ثابت ہے وہ فردی نماز ہو وہ نماز جنازہ ہو کوئی فرق نہیں ہے ہاں اگر اس میں گندگی لگی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے گا وہ بھی اس کا طریقہ آگے حدیث میں بیان ہوا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جوتوں سمیت جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے تو فردہ خالف الیہودہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ نہیں پڑھتے تم پڑھو فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَا وہ نہیں نماز پڑھتے فِي نِعَالِهِمْ اپنے جوتوں میں وَلَا خِفَافِهِمْ اور نہ ہی اپنے موزوں میں تو تم گویا کہ موزوں میں بھی نماز پڑھو وہ جرابیں ہیں موزیں ہیں اور جوتیں سمیت بھی نمازیں پڑھو اگلی روایت ہے حبرتِ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ اس دوران کے اللہ کے نبی يُسَلِّ بِأَصْحَابِهِ اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے اس خَلَعَنَا عَلَيْهِ تو آپ نے دورانے نماز جوتے اتار دئیے فَوَزَعَهُمَا اَنْ يَسَارِهِ اور اتار کے آپ نے اپنے پائیں جانب رکھ دئیے فَلَمَّا رَعَا ذَلِكَ الْقَوْمُ جب قوم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے دورانے نماز جوتے اتار دئیے ہیں انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دئیے فَلَمَّا قَذَا رَسُولُ اللَّهِ سَلَا تَهُ جب اللہ کے نبی نے نماز مکمل کی فرمایا مَا حَمَلَكُمْ أَلَا إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ او بھئی تمہیں کس نے اوبارا کہ تم نے اپنے جوتے اتار دئیے جوتے اتارنے کا کیا مسئلہ ہے کیوں اتارے تم لوگوں نے قَالو لوگوں نے کہا جی رعین آکا ہم نے آپ کو دیکھا اَلْقَائِتَنَا عَلَيْكَ آپ نے جب اپنے جوتے اتارے فَأَلْقَائِنَا ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دئیے اب اس سے کیا ملوں صحابہ یوں رسولہ فَلَمْ کی عمل کو لیتے تھے کہ بس آپ کو دیکھا کر لیا یہ نہیں کہ اس میں کوئی عذر بہانہ ہو نماز کی حالت میں دیکھا ہے کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں تو صحابہ نے بھی نماز کی حالت میں اتار دئیے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میرے اتارنے کا سبب یہ تھا کہ اِنَّ جِبْرِيلَ اَتَانِ جِبْرِيلَ میرے پاس آئے فَأَخْبَرَنِ انہوں نے مجھے بتایا اَنَّ فِيهِمَا قَدْر ان میں گندگی لگی ہوئی تھی میں نے تو اس لیے اتارے تھے تو اِذَا جَاءَ آَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے فَلْيَنْزُرْ دیکھئے وہ فَإِنْ رَآَ فِيْنَا عَلَيْهِ قَدَرَ اگر وہ اپنے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھتا ہے فَلْيَمْسَحُ اس کو رگڑ دے نیچے زمین میں اور جب وہ رگڑنے سے پاک ہو جائیں اگر وہ نیچے سے پلین ہے تو ہو جائیں گے تو اگر وہ رگڑنے سے پاک ہو جائیں تو پھر لِيُسَلِّ فِيْهِمَا ان میں نماز پڑھ لے تو ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان کو دورانے نماز پتا چل گیا ہے کہ جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو وہ جوتہ اتارے گا نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی یہ نہیں ہے کہ نماز توڑ دے دوبارہ سے شروع کرے کہ اس کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی کیونکہ اللہ کے نبی نے دوبارہ نماز نہیں شروع کی صحابہ نے بھی اتارے ہیں تو نماز تو نہیں کسی کی ٹوٹی تو اس لیے اگر دورانے نماز پتا چل گیا ہے تو اسی وقت اتار دے نماز اپنی جاری رکھے وہ نماز دہرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اگلی روایت ہے حبرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے فرمایا اذا صلی احدوکم جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے فلا یضعن علیہی ان یمینی تو وہ اپنے جوتے اپنے دائیں جانب نہ رکھے ولا ان یساری ہی اپنے بائیں بھی نہ رکھے چونکہ اگر اپنے بائیں رکھے گا تو وہ دوسرے کے دائیں بن جائیں گے فتکونا ان یمینی غیری ہی وہ دوسرے کے دائیں جانب آ جائیں گے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے اللہ ان یکونا اللہ ان یکونا ان یساری ہی احد ہاں اگر کوئی اس کے بائیں جانب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آخر میں رکھ دیئے ورنہ اس کے بعد جو بندہ ہے وہ اس کے دائیں آ جائیں گے یہ اپنے بائیں بھی رکھے گا تو تو اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اگر اتارنے ہی ہے اس کی مرضی ہے اتار کے پڑے یا اس کو پہنے ہوئے ہی نماز پڑھ لے اتارنے ہیں تو لَيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اپنے پاؤں کے درمیان رکھ لے ایک روایت میں ہے وَلْيُسَلِّ اَوْلْيُسَلِّ فِيهِمَا یا ان سمیت جوتوں سمیت نماز پڑھ لے تو پھر وہی بات ہے کہ جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگلی روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی کے پاس آیا فَرَعْئِتُهُ مَنَنَے آپ کو دیکھا کہ يُسَلِّ عَلَى حَسِيرِ آپ ایک چٹائی پہ نماز پڑھ رہے ہیں يَسْ جُدُو عَلَى ہِ اس پر سعیدہ کر رہے ہیں بیتے ہیں ورائی تو ہو مسلی اور میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں فِي صَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ ایک کپڑے کو لپیٹے ہوئے ایک کپڑے کو جسم پہ لپیٹا ہوا ہے سر جسم اس سے نام پہ ہوا ہے تو اس میں آپ نے نماز پڑھی ہے یہ پیچھے ہم مسئلہ پڑھ آئے ہیں عورت کے لئے سر ڈامپا ہو ایک کپڑا ہو نماز ہو جاتی ہے کیونکہ مرد کے لئے سر ڈامپنا بھی فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو وہ ایک ہی کپڑے میں جیسے پیچھے ایک کمیز میں سوال تھا حورتی عمی سلمہ وہ سلمہ ابن الاقوار رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہاں بھی یہ معلوم ہوا کہ ایک ہی کپڑا اگر وہ اوڑا ہوا ہے اس سے پورے جسم کو ڈامپا ہوا ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے حورتی عمی بن شعب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے بھیان کرتے ہیں کہ رأی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یسلی حافیان آپ ننگے پاؤں بھی نماز پڑھتے تھے ومنتائلن اور جوتا پہن کے بھی نماز پڑھتے تھے دونوں طرح آپ میں نماز پڑھی ہے تو دونوں طرح ٹھیک ہے کوئی انسان جوتا پہن کے نماز پڑھے اس کی مردی ہے اور جوتا اتار کے نماز پڑھے اس کی مردی ہے اس کو تان نہیں کسی ایک شکل میں بھی جی اگلی روایت ہے محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ ایک بار حوارت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ازار قد آقادہ جس کو گرہ لگائی ہوئی تھی بن قبالی قفاہ گردن کی جانب گردن پہ گردن کے پیچھے تو یعنی ایک ہی بڑی چادر تھی وہ ازار کے طور پہ نیچے بھی ہے پورا جسم بھی ڈام پر رہی ہے کندے بھی اس میں ڈام پر ہوئے ہیں کیونکہ گردن پہ گانٹ لگائی ہے نا جب گانٹ گردن میں ہوگی تو کندے تو ڈام پر ہوں گے اور کپڑے ان کے موضوعات ان رکھے ہوئے تھے جب کھونٹی پہ جہاں کپڑے لٹکائے جاتے ہیں کپڑے لٹکائے ہوئے تھے اور ایک ہی چادر میں اس طرح نماز پڑھا دی کسی نے کہا عجیب بات ہے آپ صرف ایک ہی چادر میں نماز پڑھا رہے ہیں میں نے یہ کیا ہی اس لیے ہے تاکہ تیرے جیسا احمق یہ دیکھ لے ہم میں سے کون تھا جس کے پاس رسول اللہ کے دور میں دو دو کپڑے تھے وہ اکثر کے پاس تھے ہی نہیں ایک ہی کپڑا ہوتا تھا تو اس لیے ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے ایک تو یہ مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ وہ حوارت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر وسعت اختیار کرو بہتر افضل یہی ہے کہ انسان دو کپڑے ہوں اسی طرح سر بھی ڈھامپا ہوا ہو جو اللہ کے نبی کا عام معمول ہے تو باقی ننگے سر نماز پڑھنا وہ بھی ہو جاتی ہے ایک کپڑا ہے سارے جسم کو ڈھامپے ہوئے ہے اس پر بھی نماز ہو جاتی ہے وہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں یہ جو رضی عمل میں آیا ہے نا کہ یا تو سر پہ جو ہے وہ کپڑا لینا ہی نہیں اور بعض اوقات ہے بھی تو عمدن آکے اس کو نیچے پھینکو اور نماز ننگے سر شروع کر دی نہیں یہ رضی عمل میں ہے کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہوتی نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ دیکھو ہم پڑھ کے دکھاتے ہو جاتی ہیں بھئی ہو جانا اور بات ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا تھا آپ سر کو ڈھامپے رکھتے تھے عمومی آپ ننگے سر نہیں ہوتے تھے اس لیے اصل آپ کے معمول کو اختیار کرنا اور وہ نماز گرے نماز دونوں میں ہے کہ ساری انسان کا ڈھامپہ ہونا چاہیے یہ اگلی روایت ہے باو سترہ اس میں ہاں ایک روایت رہ گئی عبی بن کعب رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے ہم اللہ کے نبی کے دور میں آپ کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے آپ کی موجودگی میں یہ ہم نماز یوں پڑھنا کرتے تھے وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا اور ہم پر کوئی عیب نہیں لگایا جاتا تھا وہ ہمیں کہتا ہو یہ کیا کر رہے ہو ابن مسعود کہنے لگے یہ ہم حدیث پر رہے تھے حبرتی عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وآلی کہ اَسْسَلَاةُ فِي الصَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّتٌ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے اُنَّا نَفْعَلُهُ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے دور میں ہم ایسا کیا کرتے تھے تو وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا کوئی عیب نہیں لگایا جاتا تھا کوئی ہم پر اتراز نہیں کرتا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہوئی فَقَالَ ابن مسعودٍ تو حورتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے کہ ہاں یہ ایسا ٹھیک ہے ایسے ہی ہے کوئی عیب نہیں لگاتا تھا لیکن ایسا تھا کیوں ایک میں پڑھتے کیوں تھے کہتے ہیں کہ اِنَّمَا قَانَ دَاقَا اِذَا قَانَ فِي الصَّيَابِ قِلَّا یہ اس وقت تھا جب کپڑوں میں قلت تھی کپڑے ملتے نہیں تھے فَأَمَّا اِذَا وَسَعَاللَّهُ جب اللہ نے وسع دے دی ہے فَالصَّلَاتُ فِي الصَّوْبَيْنِ اَذَا تو دو کپڑوں میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اگرچہ سند یہ اس کی ضعیف ہے کہ یہ ہوتی ہے بللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فہم ہے کہ ہاں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے لیکن افضل کیا ہے آپ کا معمول نہیں تھا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا تو اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا کو آپ کا معمول نہیں تھا کہ آپ ننگے سر پڑھتے ہو تو ہمیں تو اسی سنت کو اپنانا چاہیے اور پھر وہ صرف نماز نہیں بلکہ غیر نماز میں بھی آپ کا سر ڈھانپا ہی ہوتا تھا بلکہ دیکھیں ماضی قریب کی اگر بات کریں تو یہ بزرگ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ جب دہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ نہا کے نکلتے ننگے سر تو سر پہ جو ہے وہ کوئی مٹی ڈال دیتے تھے کہ یہ ننگے سر نکل رہا ہے یعنی یہ بے وقار آدمی ہے اور یہ جو ہے وہ وقار کے منافیس کا یہ عمل ہے تو اس لیے اس کے سر پہ مٹی ڈال دیتے تھے آگے ہے باب السترہ سترہ کا بیان سترہ یعنی وہ نمازی کے آگے کوئی چیز رکھنا تاکہ آگے گزرنے والا جو ہے اس کی نماز میں خلل کا باعث نہ بنے تو یہ رکھنا مستحب ہے بہتر ہے افضل ہے البتہ اگر کسی نے نہیں رکھا تو نماز اس کی ہو جائے یہ پہلی فصل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی یغدو ادھا المسلح آپ عیدگاہ کی طرف سبو کرتے وَلَعَنَا زَتُو بَيْنَ يَدَئِهِ آپ کے سامنے برچی گاڑی ہوتی ہے یہ عام سترہ ہوتا تھا آپ کا تُحْمَلُو اس کو بقاعدہ لے جایا جاتا بَتُنْ سَبُو اور گاڑا جاتا لے جاکے بِالْمُسَلَّ وہ عیدگاہ میں نماز کی جگہ بَيْنَ يَدَئِهِ آپ کے سامنے فَيُسَلِّي عَلَيْهَ اور آپ اس کی طرف اس کو سترہ بنا کے آگے اس کو رکھ کے نماز پڑھتے اِس روایت کو امام بخاری نے بیان کیا ہے تو اس سے بھی کیا ملوم ہوا اس کا احتمام کرنا بقاعدہ جو ہے وہ سفر میں بھی جانا ہے تو پتہ ہو کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے زُوٹ پیش آتی ہے تو ساتھ کچھ چیز احتمام ہو کہ سترہ آگے رکھا جا سکے ادلی دوایت ہے حبت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا بِمَكَّةَ مَكَّةَ 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 فَهُوَ بِالْعَبْتَح آپ عبتح مقام پہ تھے فِي قُبَّةٍ حَمْرَا سُرُخْ رَنگ کا خیمہ آپ کا تھا مِنْ آدم چمڑے کا تھا وہ وَرَعَيْتُ بِلَالًا اور میں نے حبت بلال کو دیکھا آخا دا وطو آ رسول اللہ فرم وہ رسول اللہ فرم کے وضو کا پانی انہوں نے لیا ہوا ہے اور میں نے لوگوں کو دیکھا یب تدیرون ذالک الوضو وہ اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے جلدی کر رہے ہیں ایک دوفرے سے جلدی کر رہے ہیں کہ مجھے مل جائے فَمَنْ عَصَابَ مِنْهُ شَيْعَ جس کو وہ پانی مل جاتا وَمَنْ لَمْ يُسِمْ مِنْهُ جسے نہ ملتا آخا دا مِنْ بَلَلِي يَدِ سَاحِبِهِ وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری لے لیتا اس پہ جو آ جاتا ہے نا گیلا گیلا پن تو سُمَّ رَعِتُ بِلَالًا پھر میں نے حبت بلال کو دیکھا آخا دا آنازتا انہوں نے ایک برچھی لی فَرْرَاقَ ذَهَا گاڑا اس کو جی برچھی کو گاڑا وَخَارَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی نکلے فِي حُلَّةٍ حَمَرَا سُرْخِ رَنگ کا آپ نے یہ لباس بھی پہنا ہوا تھا مشمیرن وہ آپ نے لپیٹا ہوا تھا سَلَّا إِلَى الْعَانَزَا بِن ناسی اور اس نیزے کی طرف لوگوں کو نماز پڑھائی ہے دو رکھتے یعنی عید کی نماز تھی وَرَعَيْتُ النَّاسَا اور میں نے دیکھا لوگوں کو وَدْدَوَابَا اور چُپاؤں کو يُمُرُونَ بَيْنَ يَدَيِّ الْعَانَزَا وہ اس برچھی کے نیزے کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اب یہ بعض نے حُلَّةٍ حَمْرَا کا مانا یہ کیا ہے کہ یہ خالص سرخ نہیں تھا سرخ داریاں تھی اس کی تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر سامنے سترہ رکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے سے جانور انسان جو بھی گدرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے اس کی نماز میں نقص نہیں آتا اگلی نوایت ہے حورتِ نافے دماروف تابع ہیں حورتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کانا یا عریدو راہلاتہو اپنے سواری کو بٹھاتے فَيُسَلِّ الْيْهَا اس کی طرف مو کر کے اس کو سترہ بنا کے نماز پڑھ دے اور بخاری میں ہے قُلْ تُو میں نے کہا اَفَرَعْئِتَ مجھے بتاؤ اِذَا حَبَّتِ الرَّقَاب اگر وہ سواری بھاگ جائے ہوا چلے تو سواری اٹھ جائے تو کہ لگے کانا یا خود الرحلا آپ ایسی صورت میں اگر سواری وہاں یسر نہ ہوتی سواری چلی جاتی تو وہ کچاوا لیتے تھے پالان جس کو کہتے ہیں نا وہ سواری کے اوپر جو رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے فَيُعِدُّ لَهُ تو اس کو وہ سامنے رکھ کے اس کو اپنا سترہ بناتے اللہ تو فَيُّسَلِّ الْا آخِرَتِهِ اور اس کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کی طرف یعنی اس کو سترہ بنا کے نماز پڑھ لیتے تھے تو کیا مطلب ہوا ایک تو جاندار چیز بھی سترہ بن سکتی ہے یہ بات اس سے معلوم ہوئی اور دوسرا یہ بلافظ ہے تعدیل سامنے برا سامنے رکھنا اس کو سامنے رکھتے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ دوسری چیز ہے کہ اگر وہ بڑی چیز ہے پلان اس سے بڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے اس میں حرج نہیں ہے اگلی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنے سامنے رکھے مثلہ مؤخرت الرحل وہ پلان کی پچھلی لکڑی جو ہے اتنی چیز فَلْيُسَلِّي تُو نماز پڑھ لے وَلَا يُبَعَلِي اور نہ پروا کرے مَمْمَرَّ وَرَآَهُ دَعْلِكَ جو اس کے پیچھے گزر رہا ہے کوئی بات نہیں گزرنے دیفر تو سترہ رکھا ہوا ہے پھر اگر کوئی گزرتا ہے تو نماز میں کوئی حرج ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں آئے گا اب یہاں ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ ایک تو کیا اگر یہ سترہ نہیں ہے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں جمہور علماء تو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نقص آتا ہے ٹوٹتی نہیں ٹھیک ہے جو بھی گزرے لیکن حدیث میں ہے کہ اگر وہ سترہ نہ ہو تو اس صورت میں الکلب الاسوت کالا کتہ حیزہ عورت اللہ حبر ہے اور ان کے بارے میں خاص طور پہ کہ کالا کتہ اور المرعہ الحائز حیزہ عورت جو ہے ان کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اب یہ کہنا کہ کوئی بھی گزرے نماز نہیں ٹوٹتی اس سے مراد نقص ہے یہ بادرست نہیں جب حدیث میں مخصوص آ گیا نقص تو کسی کے گزرنے سے بھی ہوگا اگر بندہ بھی گزرے گا بچہ بھی گزرے گا اگر سترہ نہیں ہے تو نقص تو آئے گا تو ان کو جو خاص کیا گیا ہے کہ ان کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو زہری بات ہے کہ ان کا حکم وہ باقی دوفروں سے الگ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتنی دور سے گزرے تو نماز ٹوٹے گی تو اس حوالے سے ہمارے ہاں معروف تین صفوں کی بات ہے کہ تین صفوں کے آگے گزر جائے تو حرج نہیں ہے لیکن شیخ صالح علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے بہت امدہ بحث کی ہے صحیح بخاری کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ اصل میں تم نمازی کا حق ہے موضع السجدہ جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے ایک صف بنتی ہے نا وہ تو اگر ایک صف کے سے آگے گزر جاتا ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی تیسرا مسئلہ یہ ہے اور وہ ٹوٹتی بھی انہی سے ہے جن کا ذکر حدیث میں آگیا ہے کہ وہ کارا کتہ ہے یا حیزہ عورت ہے اللہ سجدہ تو پھر یہ مسئلہ بنتا ہی نہیں پھر وہاں بھی اتنا احتمال ہو سکتا ہے کہ گزرنا ہے تو موضع سجدہ کو چھوڑ کے باقی انسان گزر جائے جی اگلی روایت ہے حفرت ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو یعلم المار اگر جان لے گزرنے والا بین یدی المسلی نمازی کے آگے سے ماز علیہ کہ اس پر کیا گناہ ہے کتنا گناہ ہے اس پر لکان این یا کیفہ اربعین وہ چالیس ٹھہرا رہے اب چالیس سال چالیس مہینے چالیس دن چالیس گھنٹے یہ پتہ نہیں کیا کہا یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے اب ان نظر جو حدیث کے قرابی ہیں کہتے مجھے یہ نہیں پتا کہ اربعین یوم کہا ہے اربعین شہر کہا ہے یا اربعین سانہ کہا ہے کہ چالیس دن چالیس مہینے یا چالیس سال تو اگر چالیس دن بھی کریں تب بھی بہت بڑا ٹائم ہے کہ انسان نمازی کے آگے سے حد المقدور نہ گزرے چتنا انسان بچ سکتا ہے اس سے بچنا چاہیے اگلی روایت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کسی چیز کی طرف نماز پڑھ رہا جو اس کو لوگوں سے چھپائے ہوئے ہے سترہ ہے اس کا اور کوئی ایک ارادہ کرے کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے کوئی سترے کے دمیان سے گزرنا چاہتا ہے نا یہ اس کو روکے فَإِن آبا اگر وہ انکار کرے وہ دھکے سے گزرنا چاہے تو یہ اس سے لڑائی کرے اس کو پیچھے دھکا دے دے فرمای یہ کہتے لڑائی سے مراد یہ فَإِنَّمَ هُوَ شَيْطَانُ کیونکہ وہ شیطان ہے جو گناہ پہ امادہ ہے اس کو پتہ بھی چل گیا یہ نماز بڑھ رہا اس نے روک بھی دی آپ پھر بھی یہ دھکے سے گزرنا چاہتا ہے تو وہ شیطان ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے اچھا اگلی روایت ہے یہ وہ روایت جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ تین اللہ کے نبی نے فرمایا تقت الصلاة المرعہ کار دیتی ہے نماز المرعہ تو عورت اور دوسری حدیث میں المرعہ تلحائز ہے حیزہ عورت والحمار اور گدا والقلب اور کتہ ویقید علی کا اور اس سے بچاتی ہے مستو مؤخرت الرحل وہ کچاوے کی پچھنی لکڑی جتنی اتنی اگر وہ سترہ ہو تو پھر ٹھیک ہے حرج نہیں ہے اگر سترہ نہ ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے یہی بات ہم نے کی کہ اس سے اکثر علماء یہ کہتے ہیں جمہور کا موقف ہے کہ ٹوٹتی نہیں ہے نقص آتا ہے تو ہم نے کہا اگر تو نقص آتا ہے تو پھر کیا مرد کے گزرنے سے نقص نہیں آتا وہ حیضہ عورت کے گزرنے سے نقص آتا ہے جب ان تین کو مخصوص کیا ہے تو پتا چلا کہ ان تین کا حکم دوسروں سے الگ ہے نقص تو باقی سے بھی آتا ہے تو ان تین سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر سترہ نہ ہو اور یہ سجدے کے جگہ کے اندر سے یہ گزرتے ہیں نماز پڑھنے والے کے بلکل ساتھ گیا کہ ہیدارت گزرتی ہے یا گدہ گزرتا ہے یا کتہ گزرتا ہے تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی جی بس یہاں تک رہنے دیتے گزرتا